جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا آغاز کیا تھا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اس چھت کے نیچے بیٹھے اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور جب آپ نے دنیا چھوڑی تھی اور اپنے اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اس وقت اور جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد کے آخر تک اسلام آپ کے اس برے صغیر تک آ گیا تھا اس ہندوستان تک اسلام آ گیا اللہ نے امامِ کائنات کی ذاتِ مبارکہ کے ساتھ چن چن کے چن چن کے خالص لوگوں کو وابستہ کر دیا تھا کہ انہوں نے آگے مشن لے کے چلنا ہے جس طرح مقامِ نبوت اللہ کا انتخاب ہے ویسے ہی مقامِ صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے میں اور آپ کیوں نہیں صحابی بن سکے اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اس دور میں پیدا کر دیتا ہے آپ میں سے کسی کو کر دیتا ہے یہ ارواح یہ روحیں قرآن پاک نامہ پارا ہے اللہ نے پہلے سے اللہ کے پاس موجود ہے علم معلوم ہے سب کچھ کہ کس نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرے گا اس کو خود مختار تو میں نے بنانا ہے اللہ نے نبوتوں کا بھی انتخاب فرمایا ہے اور اللہ نے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے جس طرح اللہ نے قرآن اتارا ہے ویسے یہ حدیث مبارکہ اتری ہے امام کائنات نے کوئی ایک لفظ حدیث کا بھی اپنی طرف سے نہیں فرمایا اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب اللہ کا حکم نہ وجدتے قرآن بھی اللہ کا انتخاب نبوت بھی اللہ کا انتخاب صحابہ بھی اللہ کا انتخاب اور صحابہ کے افعال بھی اللہ کا انتخاب نہ رسول اللہ نے اللہ کے قرآن پر کبھی بات کی اور نہ صحابہ نے کبھی رسول اللہ پر بات کی اور نہ بعد کے کسی مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی برباد کرے یہ ہے کامل دین یہ ہے وہ چشمہ صافی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس چشمہ صافی تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو قابل بنائیں افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ہاں دو دو مرلے کے دار العلوم کھل گئے ہیں دو دو سال کے چار چار سال کے کورسز شروع ہو گئے ہیں وہ چار تقریریں اور خوبصورت صرف آواز اچھی ہونی چاہیے شیر اچھے پڑھتا ہو بندہ وہ عالم سمجھا جاتا ہے یہ علمیہ ہے اور یہ علمیہ آپ کو صرف دینی فیلڈ میں ملے گا کہیں نہیں ملے گا ڈبل 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 ماسٹرز کیے لوگ پھر رہے ہیں کہیں پڑھانے کی جگہ نہیں ملتے ڈبل ڈبل ماسٹرز ٹرپل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں پڑھانے کی انٹرویو لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہیں انٹرویو پر پورا نہیں اترتے کہیں کوئی مسائل ہوتا انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا دو سال کسی مدرسے میں کوئی لگا کے آئے آپ اس کو اپنا ممبر پیش کر دیتے ہیں آ رسول اللہ کی نیابت کر دو یہ علمیہ ہے یہ اس طور کا علمیہ ہے اس ممبر پر بیٹھا شخص اس محراب میں کھڑا ہوا شخص اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ایسے قابل اور اہل شخص کا انتخاب کیوں نہیں کیا جاتا اپنے ممبروں کے لئے میں ہر مسلک کو دعوت دیتا ہوں سارے مسلک میرے ہیں آؤ ہم مل کر ایک ایسا فیصلہ کریں کہ رسول اللہ کی نیابت وہ شخص کرے گا جو اس کا اہل ہوگا ذرا اس کو لغت پر منطق پر فلسفے پر سرف و ناہف پر گرائمر پر حدیث پر اسماع و رجال پر علوم تفسیر پر تاریخ پر ذرا اس کو پرکھیے تو صحیح اس کے اندر ہے کیا دو شیر دو آیتوں کے ترجمے اور وہ رسول اللہ کی نیابت کر رہا ہے اتنا بڑا علم اس کی بات کر رہا ہے نقصان ہو رہا ہے دین کا نقصان ہو رہا ہے کوئی اپنی چھوٹی سی اکیڈمی کا نقصان نہیں کرتا چھوٹے سے سکول کا نقصان نہیں کرتا گورنمنٹ ٹیچر لگنے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں یا رسول اللہ کا نمائندہ لگنے کے لئے کسی اہلیت کی ضرورت نہیں ہے وہ چشمہ صافی موجود ہے وہ قرآن وہ نبی کا فرمان وہ صحابہ کی سیرت وہ کردار وہ کریکٹر وہ جہاد وہ رسول اللہ کا دور وہ جو آپ نے صفہ کا چبوترہ بنایا وہاں صحابہ تیار کیے وہ دین کی محنت وہ علماء سارا وہ چشمہ صافی موجود ہے یہاں اچھے لوگوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے قابل اہل لوگوں کو جو اس دین سے محبت نکالیں دین نکالیں سنت نکالیں طریقہ نکالیں جنت کا راستہ نکالیں اختلافات نہ نکالیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں کو دین نکال کر قوم کو دیں قوم پیاسی ہے قسم باللہ میں نے دیکھا ہے دین کی طرف اگر کوئی سچی دعوت دینے والا ہو قوم تیار بیٹھیں لوگ تیار بیٹھیں ہمیں اس سر میں اس انداز میں بات کہنے کا آج تک بہت کم لوگوں کو سلیقہ آیا ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا اب اس دین کو پہلے تو نکالنے کا اہل ہو پھر اس دین کو نکال لے اور قوم کے پاس پہنچائے ایسے علماء دو سال میں چار سال میں آٹھ سال میں دس سال میں بھی نہیں تیار ہوتی ہیں ایک زندگی لگتی ہے طویل وقت لگتا ہے طویل سفر کرنے پڑتے ہیں خاکیں چھاننی پڑتی ہیں دردر کی امام بخاری کی کتاب کو اسحل کتب بادہ کتاب اللہ کیوں کہا جاتا ہے بخاری بخاری سارے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کیوں کہتے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی احادیث کے لیے وقف کر دیتے میں بخاری کے آج ایک استاد کا میں ذکر کر رہا تھا کئی استاد ہیں وہ اپنے جس استاد سے حدیث لیتے تھے حماد سے لی بالفرض ایک ان کے استاد کا نام ہے حماد انہوں نے استاد حماد سے حدیث لیتے یہ حماد کون ہے کس کا بیٹا ہے کیا کرتا ہے نمازی بھی ہے کے نہیں ہے قرآن بھی اس کو آتا ہے یا نہیں آتا کاروبار کا معاملہ کیا ہے اس کا پوری اس کی زندگی کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اس سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں اس حماد کا استاد کون ہے اس کا استاد کون ہے اس کا استاد کون ہے پھر اس کا استاد فلان صحابی ہے اس صحابی نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے ایک سلسلے کے بعد سلسلے کے بعد سلسلے کے بعد ایک کے بعد دوسرا قال حدسنا فلان حدسنا فلان حدسنا فلان ایک پوری کڑی سے کڑی جوڑ کر رسول اللہ تک پہنچ کر وہاں سے حدیث لے کر آتے تھے یہ امام بخاری نے کام کیا یہ امام مسلم نے کام کیا یہ امام ترمزی نے کیا ابن ماجہ نے کیا ابو دعود نے کیا امام مالک نے کیا احمد ابن حنبل نے کیا اس طرح اللہ کا دین محفوظ ہوا ہے اس طرح اللہ کی شریعت محفوظ ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی میرا دور بہتر ہے کوئی خرابی نہیں کر سکے گا اس میں میرے بعد کا دور اس کے بعد کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے ہوئے صحیف آج بھی حضرت عائشہ حدیثیں لکھتی تھی حضرت ابو حریرہ حدیثیں لکھواتے تھے ان کے شاگر تھے حمام بن منبع ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حدیثیں لکھتے تھے ایک صحیفہ حضرت علی کے پاس تھا اس طرح ابو سعید خدری کے پاس تھا یہ تمام صحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے آج بھی موجود ہیں آج بھی لائبریریوں میں پڑھے گئے تو قرآن بھی محفوظ ہے احادیث بھی محفوظ ہیں صحابہ کی صیرت بھی محفوظ ہے ایسے سچے کھرے علماء وقت کی ضرورت ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہوں کسی کا ان کے دل میں خوف نہ ہو کسی کی محبت نہ ہو کسی ایجنڈے پر نہ ہو کسی کے لیے جھکتے نہ ہو کسی کے لیے مرتے نہ ہو کسی کے لیے جیتے نہ ہو ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ کا دین دنیا میں پھیلانا ہو ایسے خطباء ایسے ائماء ایسے علماء ایسے سکالرز وقت کی ضرورت ہے اور ایسے سکالرز پیدا کرنے میں آپ اپنے معاشرے کی سچے علماء کی کھرے لوگوں کی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں معاونت کریں اپنے بہترین زرخیز بچے اچھے دماغ اور اچھے فکر والے بچے جس طرح آپ میڈیکل میں بھیجتے ہیں انجیننگ میں بھیجتے ہیں جس طرح آپ ان کو دیگر تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اسی طرح اللہ کے دین کے لیے وقف کیجئے ان کے کیریئر کا خیال کیجئے احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ پڑھتے گجران والا میں تھے گھر شیال کوٹ میں تھا روزانہ صبح کے وقت بھی کھانا شام کے وقت بھی ماں پکا کے وہاں سے بیجا کر دی تھی کہ اللہ کے دین کا مجاہد تیار ہو رہا ہے مسلسل اچھی بات ہے جن کو میسر نہیں ہے وہ کھا لیتے ہیں لوگ کھلا دیتے ہیں لوگوں کے زکاة کا مال ہوتا ہے اور زکاة جو اس کا اہل نہیں ہوتا نبی پاک نے فرمایا یہ میل ہوتی ہے مال کی میل ہوتی ہے اپنا بہترین بچہ خوبصورت ٹیلنٹ والا بچہ وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور اس کی پیروی کریں ساتھ ساتھ پیروی کریں جس طرح آپ اپنے کسی میڈیکل کے بچے کے داخلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس کی تعلیم کے لیے پریشان ہوتے ہیں دین کے لیے وقف بچے کے لیے بھی پریشان ہو اس کا ذہن کسی مسلکی آلائش میں نہ پڑھنے دیں اس کا ذہن کسی تفرق بازی میں نہ پڑھنے دیں اس کے ذہن کی حفاظت کریں اس کے متعلق حفاظت کریں اس کے کریکٹر کی حفاظت کریں اللہ نے جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کا بچپن جوانی اللہ محفوظ بنا دیتا ہے اپنے بچوں کے کریکٹر محفوظ بنائیں ان کا علم محفوظ بنائیں اچھے بچے دین کو دیں قابل بچے دین کو دیں اور ان پر سرمایہ خرچ کریں اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کے بعد جو اگلی نسل تیار ہوتی ہے محمد کے غلاموں کی تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک دین کو دیا کیا ہے یہ چند روپے خون دینا پڑتا ہے اپنی اولادیں دینی پڑتی ہیں ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے خیال رکھنا پڑتا ہے اگر اس طرح آپ نہیں کریں گے ہم نہیں کر سکیں گے تو آج کافی خرابی پیدا ہو گئی ہے اگلی جنریشن میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں میں اس ماحول کو جانتا ہوں اب لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے آپ تھوڑا شہر سے دور بیٹھیں شہروں میں آتے جاتے ہیں آپ آج یونیورسٹی کا نوجوان سوال پوچھتا ہے اللہ ہے تو کہاں ہے ہم مسئلہ کی اختلافات سے آگے نہیں بڑھ سکے کفر ہمارے دروازوں پر ہمارے بچوں کے دماغوں تک آ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں آپ کی بات ہی سب سے ایتھنٹک اور سب سے شاندار بات ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی وہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر بات کرنے کی اجازت چاہتا ہے آج کا نوجوان اس کی وجہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے ذرخیز دماغ دیے ہی نہیں ہے آج بڑا آسان ہے مولوی کو ٹانٹ کرنا مولوی کو گالی دینا مولوی پہ بات کرنا مولوی کو برا بھلا کہنا میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلک میرے ہیں میں ایک علماء کی نمائندگی کی بات کر رہا ہوں آج مولوی ایک گالی بنتا جا رہا ہے آپ کے معاشرے میں گالی بنتا جا رہا ہے کیوں بنتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولوی کو ایک تو ہم نے ذرخیز دماغ نہیں دیا دوسرا مولوی کی ضروریات پر ہم نے کمپرومائز کر لیا مولوی کے دل میں بھی وہی آ گیا حب الدنیا حب الدنیا میں نے بھی تو دنیا کمانی ہے میرے بھی تو بچے ہیں میرے بھی تو معاملات ہیں میں نے فلاں مسئلے کو کس موقع پہ کس انگل سے بیان کر دینا ہے میں نے فلاں موقع پہ کس طرح سے کیا ڈنڈی مار دینی ہے میں نے فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے وہ رسول اللہ کی نمائندگی سے اتر کر لوگوں کی رضاؤں میں کھو جاتا ہے اپنے اس ممبر کے تقدس کا خیال کیجئے اس کو واپس لے کے آئیے ہر طرح سے واپس لے کے آئیے اور مولوی کو کہیے یہاں کھڑا ہو اللہ کا دین بیان کر کسی کی رضا کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ان معاملات پر ان خطوط پر چل کر ہم دین کا کام بھی کر سکتے ہیں دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے آپ کے طریقوں پر چلائے آپ کی سنتوں پر چلائے اور آپ کے ساتھ ہمیں والحانہ لگاؤ اتا فرمائے اقول قول ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر مسلمین بہتا ہے مجھے